اس چوٹے سے خطے میں نو لاکھ سے زیادہ پوجھ موجود ہے ہر گلی میں پوجھ پیرا ہر گھر کے آگے ایک پوجی ہر مسجد کے آگے ایک چوکی موجود ہے لیکن وہاں پانچ سال کا بچہ کیا اور پچتر سال کا بھولا کیا سب کے زمانوں پر ایک نعرہ ہے کہ لے کے رہیں گے آزادی اور ہماری زندگی کی قیمت کیا آزادی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہاڑ یہ ہماریاں اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں لیکن کشمیری قوم ظلم اور جمر کے باوجود اپنے موقع سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہتی ہے میرے بھائیو میں آج اپنی حکومت سے بات کروں گا کہ جب ہم جدجہ دے آزادی کی بات کرتے ہیں آزادی کے لیے اقدامات کی بات کرتے ہیں تو آج کی حکومت ہو یا کل کی حکومت ہو وہ یہی سمجھتی ہے کہ تین سو پین سا دنوں میں ایک پانچ فروری کا دن منانا یہی ہماری کشمیر کے ساتھ عشق ہے یہی محبت ہے لیکن آج بھی ہماری حکومتوں کے ساتھ آزادی کشمیر کے لیے کوئی پلیننگ منصوبہ یا کوئی روڈ میپ نہیں ہے میرے بھائیو اور بینو آج تک بائیس پار سلامتی کونسل اور یوینوں نے کشمیر کے آزادی کے لیے قرارداریں پاس کی ہیں لیکن کسی قراردار پر عمل نہیں ہوتا حال یہ ہے کہ یہی سلامتی کونسل ہے جس کے قراردار کی روشنی میں مشرق تیمور کو آزادی ملی جس کے قرارداروں کے روشنی میں جنوبی سمدان آزاد ہوا لیکن وہی قرارداریں پھر کشمیریوں کے حوالے سے اندے بیرے اور گنگے اور الفاظ بیمانے ہو جاتی ہے آخر کیوں اس لیے اس پوری قضیعے کا ایک وقیل پاکستان ہے اور پاکستان کیوں کمرانوں نے کبھی بھی وہ حق عدا نہیں کیا وہ فرض عدا نہیں کیا جو ان کا حق بنتا ہے جو ان کا فرض بنتا ہے میرے بھائیوں آزادی کے بعد قادی آدم محمد علی جنہ نے بلکل اقواد اعلان کیا تھا کہ یہ ہمارا شہرک ہے سید مودودی نے کہا تھا ہماری جسم کا ایک حصہ ہے وچتر سادوں سے ہمارا یہ شہرک دشمن کے قبضے میں ہے لیکن ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکی اور یہ حکومت کر بھی کیا سکتی ہے جس نے پیشاور کو نہیں بچایا جس نے کوئیتہ کو نہیں بچایا ان کا ایک ہی کام ہے کہ اخباری بیانات دے کر قوم کو سلانہ ایک آدمی نے جا کر یوینوں میں تقریر کی جناب عمران خان صاحب نے واپس ہا کر اعلان کیا کہ آج میں نے آپ کے لیے ایک نیا ورکپ جیتا ہے کہ میں نے یوینوں میں تقریر کی یہی قیسے پٹے الفاظ نواز شریف کے یہی قیسے پٹے الفاظ پرویز مشرم کے لیکن کسی حکومت نے بھی ابلی اقدام نہیں اٹھایا میں آج بالکل اسلام آباد میں کڑا ہوں اور ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے حکمرانوں کو کہ اگر آپ لوگ کشمیر کے خاطر جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاد کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کو پھر اسلام آباد کے اس پلندوں اور بالا پرتائیش بنگلوں اور کوکیوں اور مراہد لیلے کا بھی حق نہیں ہے گزدل کو پاکستان کا حکمران نہیں ہونا چاہیے میرے دوستوں دو ہزار انیس پانچ اگس کو تین سو ستر دپا ختم ہوا پینٹس اے خاتمے کا اعلان ہوا ہم جانتی ہے کہ تین سو ستر اے کیا ہے تین سو ستر اے انڈیا کے آئین کا ایک دفعہ ہے جس کی روح سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اپنے ایک اسملی قائم کرنے اور اپنے ایک خودمختار سٹیٹس رکھ رہے اور اپنے من اور مردی کے مطابق کشمیر چلانی کی اجازت تھی اور اسی طرح پینٹس اے میں یہی تھا کہ باہر کا کوئی انڈین آ کر مقبوضہ کشمیر میں زمین اور پراپٹی نہیں خرید سکتا کوئی انڈین شہری سری نگر میں سرکاری نوکری نہیں کر سکتا لیکن تین سو ستر اے کے خاتمے کے بعد اور پینٹس اے کے خاتمے کے بعد آج وہ پراپٹی بھی لے رہے ہیں آج انڈین شہری وہاں ملازمتیں بھی حاصل کر رہے ہیں وہاں چتیس لاکھ سے زیادہ دمیسائل بھی ایشو کیے گئے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ پانچ دس سال بعد جب وہاں کے اکثریت اقلیت میں تبدیل ہوگی تو خود اندوستان مطالبہ کرے گا کہ اب اس رسوانے رائے ہو جائے اس لئے کہ وہاں ہندوں کے اکثریت ہوگی وہاں مسلمان اقلیت میں ہوں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تین سو ستر اے تین سو ستر اور پینٹس اے کے خاتمے کے بعد پاکستان کی اکمرانوں کو جہاد کا اعلان کرنا چاہیے تھا عملی اقدام کرنا چاہیے تھا لیکن بس دل حکومتوں نے خاموشی اختیار کی سو ستر ایک ہزار سال لڑنے کے تیریہ تیار ہے پھر دن بھی نہیں لڑے یہی اعلانات بات کے لوگوں نے بھی کیا لیکن حالات نے ثابت کیا کہ حکومت پیپلز پارٹی کے ہو حکومت مسلم لیگ کی ہو حکومت پیٹی آئی کے ہو یہ سب کے سب بس دل لوگ ہیں ان کے ہوتے ہوئے کشمیر کبھی آزاد نہیں ہو سکتا مجھے تو خطرہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے سرنگر کے بعد مزفر آباد بھی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور گلگت پلتستان بھی ہمارے ہاتھ ان سے نہ نکلے انہوں نے تو پاکستان کے دیس گروڑ عوام کو وردین کا غلام بنایا آئیمیت کا غلام بنایا ان کے ڈکٹیشن پر چلتے ہیں میرے دوستو سلاہ الدین نے کہا تھا کہ جہاں سو گیدروں کی قیادت ایک شیر کی ہاتھ میں ہو اس پر حملہ نہ کرو لیکن جہاں سو شیروں کی قیادت ایک گیدر کی ہاتھ میں ہو اس پر حملہ کرو پاکستان کا کشمیر کا ہر نوجوان ایک شیر ایک شاہین ہے ہماری فوج بھی غیرک مند پادر فوج ہے لیکن شیروں اور شاہینوں کی قیادت اور اس بہادر فوج کی قیادت بزدلوں کی ہاتھ میں ہے اس لیے آج ہماری پولیس اور آج ہماری فوج وزیر آزم ہاؤس کے دفاع وزیر آنہ اور سیکرٹریٹ اور اسلام آباد کے حفاظت پر لگی ہوئی ہے لیکن وہ بین جو کشمیر بنے گا پاکستان کی نعرہ لگا رہی تھی انڈین آرمی نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کے گھر میں داخل ہو گئی وہ دوسری چٹ پر چڑ گئی وہ تیسری چٹ پر چڑ گئی اور جب انڈین آرمی کے لوگوں نے ان کا تاقب کیا تو آخری چٹ پر ایک بار پھر نعرہ لگایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور تیسری چٹ سے چلان لگا کر شہید ہو گئی میرے دوستو یہ جہلم کا دریہ اس میں ماں و بینوں اور بیٹیوں کی دپٹے یہ جہلم کا دریہ اس میں ہمارے نوجوان شہداء کے خون کا رنگ شامل ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ پنجاب اگر باگوہار ہے اگر ہمارے اس پاکستان میں یہ نہرے آدھ ہوئے قید گذر آتے ہیں یہ اس پانی کے وجہ سے جو کشمیر سے ہمارے طرف آ رہا ہے انڈیا کا بس چلا اور مقبولہ کشمیر کے عوام نے اتنی چت جہت کو ترکیا پانی کا ایک خطرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا اور یہ کشمیر کے بعد آپ کا پنجاب بھی ایک رگستان بن جائے گا میرے پیارے بھائیوں میں دنیا کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر بارود کا ڈیر ہے یہ آتش پشاہ ہے یہ چار اٹمی پاورس کے درمیان ایک چوٹا سا خطہ ہے ایک ان کا سرحدی حصہ چائنہ کے ساتھ اٹمی پاور ہے تاجکستان کے راستے روس کے ساتھ اٹمی پاور ہے پاکستان اٹمی پاور ہے اور انڈیا اٹمی پاور ہے اگر اخوان متحدہ نے قراردادوں کے روشنی میں کشمیریوں کا مسئلہ ہل نہیں کیا تو کسی وقت یہ آتش پشاہ پڑ سکتا ہے اور ساری دنیا آت کے لپیٹ میں آ سکتی ہے میرے دوستو اس لئے کشمیر سرحدی تنازہ نہیں ہے کشمیر کوئی معیشت کا یا دوم بلکوں کا مسئلہ نہیں ہے کشمیر کروڑوں عوام کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور کشمیر پاکستان کی بخا کا مسئلہ ہے میں شباز شریف سے کہنا چاہتا ہوں میں امران خان اور زردائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو موقع دیا لیکن آپ نے پاکستانیوں کے ساتھ بھی ظلم کیا اور کشمیریوں کے ساتھ بھی ظلم کیا اپنی پراپٹیز میں اضافہ کیا اپنی جہدادوں میں اضافہ کیا کشمیر کے آدادی کے لیے ایک قومی تفاقی رہائے اور بیدت کی ضرورت تھی لیکن ان دینوں نے ہمارے پاکستان کی قوم کو غیرتبر قوم کو آپس میں دس پکرے بان بنایا ایک بار بھی پاکستان کی ان سیاسی حکمرانوں نے نام نہاد لیلروں نے کشمیر کے آدادی پر کوئی پروگرام مل کر نہیں بنایا نہ کوئی روڈ نیپ دیا اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ان پر بوجھ بنتی ہے ان کے ترجیحات میں شاید اب یہ شامل نہیں ہے یہ چھوٹے موٹے بینر بھی لگاتے ہیں تیلیویجن پر کوئی گورج بھی ملتی ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی بیداری کی وجہ سے آپ لوگوں کی حمد کی اگر ہم خاموش ہو گئے تو خدا کی خصم یہ اسلام آباد قبرستان کی طرح خاموش ہو جائے گا میں کراچی سے لے کر چترال تک انشاءاللہ طلاح میری قوم بہادر قوم ہے غیرت بل قوم ہے میری قوم میں آج بھی ابدالی بھی موجود ہے غزدری بھی موجود ہے سلاح الدین ایوبی بھی موجود ہے میں ان نوجوانوں کو منظم کروں گا ہم ان نوجوانوں کو انشاءاللہ منظم کر کے اسی طرف لے جائیں گے جو آزادی کا راستہ ہے جو خیلت کا راستہ ہے جو شجاعت کا راستہ ہے جو جہاد کا راستہ ہے جو شہادت کا راستہ ہے جہاد کے بغیر کشمیر کے آزادی کا کوئی حل نہیں ہے نہ قوم متحدہ آپ کو آزادی دے گا نہ امریکہ آپ کو آزادی دے سکتا ہے نبرکاریا آپ کو آزادی دے سکتا ہے آزادی ملنا چاہتے ہو آزادی چاہتے ہو پھر پلسٹینیوں سے سیکھ لو پھر افغانوں سے سیکھ لو جنہوں نے روس کو شکستی جنہوں نے نیٹو اپواج کو شکستی میرے دوستو ہندو بڑیا گمزور ہے موڈی قسائی ہے گجراتی ان کا قادل ہے وزدل ہے اور یہ وزدل اس لیے شیر بنا ہوا ہے کہ یہاں تمہارے حکمران وزدل ہے حکمران وزدل عوام وزدل نہیں ہے عوام غیرت بن ہے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ پاکستان ایک صحیح معنیوں نے ایسا ملک بن جائے جو کشمیریوں کا سہارا بنے جو پلسٹینیوں کا سہارا بنے جو دنیا پر میں مسلوم اقلیتوں کا سہارا بنے پھر اس پاکستان کو ایک اچھی قیادت دے دے ہماری پہنچ بہترین ہمارے ساتھ اٹلی پاور موجود ہمارے ساتھ کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن حمد تو چاہیے خیرت تو چاہیے یہ تو اللہ کا پیسرہ ہے کہ اللہ پر اعتماد کرو تینکوں پر اعتماد نہ کرو تینک روس سے زیادہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے جہاز تو امریکہ سے زیادہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے کیا آپ نہیں دیکھا کہ وہی افغانستان روسی تینکوں کے لئے کبرستان بن گیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہی افغانستان امریکی چیہازوں کے لئے کبرستان نہیں بنا انشاءاللہ ہم سری نگر کو اندیا کے تینکوں کے لئے ان کی پوجوں کے لئے کبرستان بنائیں گے اور کشمیر کو آزادی دیرا کر دن لیں گے اسلام زندباد پاکستان پایندباد السلام علیکم ورحمت اللہ